ریبورٹس کا مستقبل کے لڑائیوں میں ایک اہم کردار ہے نہ صرف ان کے استعمال سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے بلکہ ان کو استعمال کر کے دشمن کو بھاری نقصان بھی پہنچا جا سکتا ہے جہاں دنیا کی آرمیز میں ریبورٹس کا استعمال بڑھا ہا ہے وہاں پاکستان آرمی نے بھی ریبورٹس کو بنانا اور استعمال کرنا شروع کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان میں تیار کیے گے ای او ڈی ریبورٹ اور ریٹلر ریبورٹ کے بارے میں بات کریں گے اسلام علیکم میرا نام ساکیب زیاباسی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مصول ہوں ای او ڈی ریبورٹ یعنی ایکسپلوزیو آرڈینس ڈسپوزر ریبورٹ کو بومز یا آئی ڈیز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ریبورٹ این آر ٹی سی نے مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا ہے اور اس ریبورٹ کا نام حدف رکھا گیا ہے اس ریبورٹ کو ریڈیو سگنلز کی مدد سے ریموٹلی کنٹرول کیا جاتا ہے حدف ریبورٹ میں ملٹیپل کیمرہز لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے آپریٹر کو ریبورٹ کے آس پاس کا 360 ڈگری کا ویو ملتا ہے اس کے علاوہ یہ ریبورٹ ایکسپلوزیو ڈیٹیکٹر اور مائنڈ ڈیٹیکٹر سے بھی لیس ہے جب ایک بوم ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو آپریٹر اس میں لگائی گئی ریبورٹک آرم کی مدد سے بوم کو ڈیفیوز کر سکتا ہے یہ ریبورٹک آرم 13 کیجی کا وزن اٹھا سکتی ہے اور اس کی مدد سے مختلف طرح کے بومز اور آئی ڈیز کو ڈیفیوز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس ریبورٹ میں جیمر کو بھی انسٹال کیا گیا ہے جس کی مدد سے بوم ڈیفیوز کرتے وقت آپریٹر آس پاس کی ساری سگنل فریکوینسز کو جیم کر دیتا ہے تاکہ کوئی دشتگرد بوم کو ڈیفیوز کرتے وقت ریموٹلی بلاسٹ نہ کر دے اس ریبورٹ کو چلانے کے لیے بیٹریز کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس ریبورٹ کو کسی بھی میدانی علاقے میں تین گھنٹے اور کسی پہاڑی علاقے میں دو گھنٹے تک استعمال کیا جا سکتا ہے اس ریبورٹ کی میکسیمم سپیڈ پندرہ کلومیٹر پر آر ہے اور اس کے علاوہ یہ ریبورٹ وارٹر ریزیسٹنٹ بھی ہے اور رات میں بومز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس میں نائٹ ویجن کو بھی انسٹال کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ ریبورٹ ایو ڈی ڈسرپٹر اور شارٹ گن سے بھی لیس ہے تاکہ اگر بوم کسی کنٹینر یا بریف کیس میں پڑا ہوا ہو تو اس کنٹینر یا بریف کیس کو آسانی سے کھولا جا سکے اور اس میں سے بوم کو نکالا جا سکے اس کے علاوہ نرٹی سی نے جو دوسرا ریبورٹ تیار کیا ہے اسے ریٹلر ریبورٹ کا نام دیا گیا ہے نرٹی سی نے یہ ریبورٹ بھی مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا ہے اور اس ریبورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر مشین گن اور گرینیڈ لانچر کو فٹ کر کے دشمن پر فائر کیا جا سکتا ہے کہ اس ریبورٹ کو موسٹلی اوفینسیو مشنز کو پرفارم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ ریبورٹ گرینیڈ کو دو شارعہ چار کلومیٹر تک پھینک سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ریبورٹ تھرمل سائٹ سے بھی لیس ہے تاکہ سموک میں چھپے دشمن کو بھی نشانہ بنایا جا سکے اس ریبورٹ میں ٹریکس کو بھی استعمال کیا گیا ہے تاکہ رف ٹرین میں بھی اس ریبورٹ کو آسانی سے استعمال کیا جا سکے مشین گن اور گرینیڈ لانچر کے علاوہ یہ ریبورٹ اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپز کے ویپنز کو کیری کر سکتا ہے اور انہیں اپریٹ کر سکتا ہے پاکستان میں بنائے گے دونوں ریبورٹ کو آپریٹر ریموٹلی اپریٹ کرتا ہے جبکہ دنیا میں اے آئی ریبورٹ پر کام کیا جا رہا ہے اے آئی کا مستقبل کے ہتھیاروں میں ایک بہت بڑا رول ہے اے آئی ریبورٹ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں ایک مشین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس لانے کے لیے ایسا سوفٹ ویئر کوڈ لکھا جاتا ہے جس کی مدد سے مشین میں لرننگ ایبیلٹی اور اپنی گلتیوں سے سیکھنے کی کیپیبلٹی آ جاتی ہے اور مشین کے اس لرننگ پیریڈ کو ٹریننگ پیریڈ کہا جاتا ہے ایک ڈرون میں اے آئی پروگرامنگ کی جائے تو فرس ٹیج میں ڈرون اڑنا سیکھے گا اور اس پیریڈ میں وہ کافی زیادہ گلتیاں بھی کرے گا اور کافی دفعہ ڈرون کریش بھی ہوگا لیکن کچھ ٹائم بعد یہی ڈرون خود بہت اڑے گا اور اپنے ٹارگٹس کو ڈسٹروئے کرے گا جب ایک ڈرون سب کچھ سیکھ جاتا ہے تو آپ کو دوسرے ڈرون کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ پہلے ہی ڈرون کا ٹریننگ ڈیٹا دوسرے ڈرون میں ٹرانسور کر سکتے ہیں جس سے ٹریننگ کاسٹ بہت زیادہ بچ جاتی ہے جہاں اے آئی کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں ہی اس ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز میں ان روبوٹس کے ذریعے منفیکسرنگ بڑھ دی ہے اور لوگوں کو جاب سے نکالا جا رہا ہے جو کہ ایک بہت افسوسناک بات ہے آج کے لئے اتنی تھا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ نے اپنا بہت خیار رکھنا ہے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ